سیر آل انڈیا مائنورٹی ایسوسییشن انڈیا آل انڈیا سیکریٹری بھائی جان بنگول کا رہنمار پرجدہ شید روحول امین بھائی جان کے پاس آپ آئے ہوئے ہیں ملاقات ہوئے ہیں تو سیر آپ کا مقصد کیا ہے آج میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جو بھی یہاں پہ آفیس کے علاوہ جو مزد ہے اور جو دائرہ ہے کس طرح سے بڑھا ہوا ہے دو لاکھ لوگ میمبر ہیں آئیما کے اور جس میں سے تیس ہزار زیادہ دو ہیں نون مسلم ہیں ایک اچھا کام کیا جا رہا ہے ایجوکیشن پہ لیول پہ کام کیا جا رہا ہے بات ہو رہی تھی پیر زیادہ بتا رہے ہیں کہ ہسپیٹل بھی میٹرنیٹی ہسپیٹل کھولنے کا جلدی پلان ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اسکول بھی ایک وہ کھول رہا ہے جلدی تو سیر مولاکات تو ہو گیا کیسا لگا سیر بہت سکون کا ہے مطلب میں یقین نہیں آتا کہ جو ہے اتنا بڑا سخش جو ہے اس طرح سے ملے گا اچھا لگا اور میرا جو ہیلتھ فور آل کا کام ہے ایک مشن اسمائل ہسپیٹل میں بھی کھولنا چاہتا ہوں جو چریٹیبل ہسپیٹل جس میں غریبوں کا مفت میں علاج ہو اور اس میں بھی انہوں نے مدد کرنے کا مجھے وعدہ کیا ہے سر اب بہت دین اب جیل کے سلاو کے پیچھے تھے تو سر اس سیچوئیسن اب کیسے ہنڈل کروایا آپ سب کی دعاوں سے ہیں دیکھیں میرا اپنا ماننا ہے کہ فیرون بھی جو ہے نہیں بچا تو یہ یوگی جی اور موڈی جی کیا ہیں یہ تو سارے مکھوٹے ہیں جو نفرتی کے جو ذاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑانے کا کام کرتے ہیں اسلام جو ہے بھائیچارے کو بڑھاتا ہے اسلام جو ہے امن اور چین کا پیغام دیتا ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کو مار دو جسے موب لنچنگ کی بات کرلوں اخلاق کو مارا گیا جنیت کو مارا گیا کتنے دلیتوں کو مارا گیا ہے تو کوئی بھی بھیڑ جو بھی مار کے ویڈیو بنا کے ویڈسیپ افیشل فیس بک پہ وائرل کرتی ہے صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس میں دلی کے بیٹھے اس کے حکمران ہیں اس کو اس کو بچا لیں گے اس کے گلے میں مالائے ڈالی جائیں گے اور وہ جیل سے باہر آ جائے گا تو موب لنچنگ is an organized crime تو ہم لوگ اسی جدو جہد سے ہے اپنے دیش میں جو ہمارے پریمبل میں constitution میں لکھا ہوا ہے equality fraternity liberty democratic یعنی کی ستنتا سمانتا ایکتا کی بات جو کی جاتی ہے اس کے لیے ہم لوگ سنگرز کرتے رہیں گے سر آپ کا جو organization ہے وہ کیسے سے کام کر رہے ہیں اب میرا کوئی organization نہیں ہے میں تو بچوں کا ڈاکٹر تھا میڈیو کالج میں ہاں ہم نے ایک انجیو بنایا ہوا ہے ڈاکٹر کفیل خان مشن اسماعیل foundation کے نام سے اس میں ہم لوگ free medical camp کرتے ہیں اور گاؤں گاؤں جا کے جہاں پہ سرکار کے health system نہیں پہنچ پا رہا ہے وہاں پہ ہم پہنچنے ہی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ جب سے جیل سے باہر نکلا ہوں تین سالوں میں ہم لوگ نے دھائی سو سے زیادہ camp کی ہے ایک لاکھ سے زیادہ بچوں کو free میں دوائیں دی ہیں ان کو دیکھا ہے اور یہ سب کچھ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا ہے آپ سب کی مدد سے آپ سب کے پیسے سے آپ سب کے صحیح یوگ سے ہوا ہے پیر زیادہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور امین صاحب سے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ہے camp ایک ہم لوگ جو ہے ہلدیا میں اور یہاں آس پاس کے علاقوں میں بھی لگائیں گے تو انشاءاللہ میں west bengal جلدی واپس آؤں گا سر آپ کا next target کیا ہے سر دیکھیں کوئی next target نہیں ہوتا ہے میرا تو اپنا سوچنا ہے کہ راستہ جو ہے آپ خود چنیئے باقی جو ہے اللہ آپ پہ چھوڑ دیجئے منزل جو ہے اللہ تحق کرتا ہے تو میں ایک right to health care یعنی کی سواست کے مولک ادھکار کو یعنی کی ہر کسی بھی جو بھی انڈین سٹیزن ہے چاہے وہ کسی بھی جاتی کا ہو دھرم کا ہو کسی جنگہ کا ہو کاسٹ کا ریجن ریجن شوش اکنامی کے سٹیٹس ڈیسی بیلیٹی جنڈر باعث کے اس کے گھر کے آس پاس تین سے پانچ کلومیٹر کے اندر اس کو مفت میں کم سے کم امرجنسی سودھائیں فری ملیں اسے مال لیجئے آپ کو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مدنپور میں اگر کسی کو کوئی رات میں ہارٹ اٹائک آ جائے یا کوئی بڑی پرابلم آ جائے تو آپ کہاں جائیں گے بتائیں جی آپ جائیں گے جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ سے کہا جائے گا کہ ارے تبیت بہت زیادہ خراب ہے آپ کو کلکتہ میڈل کالے ہاں ریفر کردیں نرس میڈل کالے ریفر کردیں تو یہ یہ جو بیسکس جو امرجنسی کسی کو ہارٹ اٹائک آ جائے کسی کو ڈیلیوری ہونی ہے کوئی چھت سے گر جائے کوئی اکسیڈنٹ ہو گیا بہت تیج پیٹ میں درد ہو رہا ہے بہت تیج بکھا رہا ہے تو پرائیمری ہلس انجر جو پراتمک سواست کند ہوتا ہے وہ رات میں بند رہتا ہے تو آلٹی میٹلی آپ کو ڈسٹک ہاؤسپیل جاتے ہیں پھر وہاں سے میڈل کالے ریفر کی آیتا ہے تو یہ جو سو کلومیٹر کا سفر آدھے کا آدھے کرتے کرتے آدھے لوگ بچارے مر جاتے ہیں اور جو پہنچ پہتے ہیں بچارے وہ ان کو بیٹ کے لیے کیونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کولکتہ میڈل کالیج کی بات کے لیے ایناریس میڈل کالیج کی کہ ان کو وہ سنگھج کرنا پڑتا ہے تو میری یہ یہ مہم ہے کہ یہ رائٹ ٹو ہیلتھ کیا ہے یعنی کی آدمی کو یہ ادھکار ہو کہ سرکار جو ہے یہ بیسک سویدھائے اپلت کرائیں بہت بہت شکریہ سیر آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ